بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قسط میں حضرت حلیمہ سعادیہ کے مکہ آنے اور ننن حضور کو اپنے ساتھ دودھ پلانے کی خاطر گاؤں لے جانے کے واقعات بیان کیے اب آگے کے حالات کا ذکر کیا جائے گا حلیمہ سعادیہ کے گھر میں کل چھے افراد رہا کرتے تھے شہر حارس، شیر خوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حزیفہ اور جدامہ عبداللہ کی قسمت کے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں پاؤں چلنے لگے تو شیمہ ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنکیات و غصے میں آپ نے ان کے کندے پر اس زور سے کاتا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے یہ نشان ان کے لئے اس وقت باعث رحمت بن گئے جبکہ غزوہ ہنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول کی ریزائی بین ہوں جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندے پر دانتوں کے نشان دکھائے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آگیا اور آپ نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بین کی طرح رہ سکتی ہو لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوڑ جانا چاہتی ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو عطیہ دئیے ان میں تین غلام باندیاں کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں حضرت حلیمہ سعادیہ کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے مریل اور بڑی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لئے دودھ آتا تھا آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعادیہ تک محدود نہ تھی بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اور اڑس پڑوس کے گھروں تک پہنچنے لگا کہت اور خوشک سالی کی بدولت بنو سعاد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھی اور جانوروں کے تھن دودھ سے معروم ہو گئے تھے بستی والے چراہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعادیہ کے جانور چڑھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکاز کے میلہ میں لے گئی وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا اے اکاز والوں اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر یہ تم سب کو مٹا دے گا حضرت حلیمہ کو یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراں وہاں سے چلی گئی حضرت حلیمہ سعادیہ نے دو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی آپ کی نشن و مہ دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی اس لئے جسمانی اعتبار سے دو سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار برس کے دکھائی دیتے تھے دو سال کی عمر تک حلیمہ سعادیہ آپ کو سال میں دو بار والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے ملانے لے جاتی اور پھر واپس لاتی دو سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے جانے کا وقت آیا تو یہ عمر حضرت حلیمہ کے لئے بہت تکلیف کا باعث بن گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی جس کی وجہ سے آپ کی جدائی برداشت کرنا ان کے لئے کوئی آسان کام نہ تھا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب دو سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تہاشا آنسو بے رہے تھے یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولی کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی حضرت آمنہ کے اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلے ہوئی تھی حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں بجوا دیا تاہم چند ماہ کا یہ فیصلہ باوجہ کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ حضرت حلیمہ کے پاس مزید تین چار سال رہے اور پانچ سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آسکے چھ سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پنام خیر و برکت کا سبب بنا رہا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشت کا باعث بن گیا حضرت حلیمہ نے جس محبت و اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے یہ بھی ایک مسلمہ عمر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام بنی سعید کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زدہ عام ہو گیا کیونکہ برکت و انعامات کی بارش نے سبی کو نحال کر دیا تھا آپ کے اپنے خاندان میں واپسی چلے جانے کے بعد قبیلے اور بالخصوص حلیمہ سعادیہ کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا